انسکلڈ ورک ویزا ہے لیبر ویزا ہے یہ بھی لگ رہا ہے یہ بات آپ اپنی میک شور کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکلڈ اور انسکلڈ ورک ویزا ویزر ویزا اور اسی طرح اوور آل جو ویزے ہیں ان کے بہت سارے قویسن آپ کے مجھے ریسیب ہو رہے تھے تو میں نے پلان کیا کہ میں آپ کو اس حوالہ سے ڈیٹیل بتا دوں خاص طور پر بہت سارے بھائیوں نے یہ اتراز کیا ہے کہ آپ انسکلڈ ورک ویزا کے حوالہ سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں بتا رہے تو میں آپ کو ان کی ساری جو کنفیوزن ہے یہ دور کرتا چلوں یاد رکھیں میں اس سے آپ کو بیشتر بھی بتا چکا ہوں اور ابھی بھی جو ہے نا میں آپ کو بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویزر ویزا پر ویزر ویزا کی صورتحال یہ ہے کہ ویزر ویزا اوہر آل اوپن ہے بہت سارے لوگ آ بھی رہے ہیں اور ان کے ویزر ویزاز لگ بھی رہے ہیں ون منت کا ویزر ویزا بھی اوپن ہے اور ٹو منت کا جو ویزر ویزا ہے یہ بھی اوپن ہے ریجیکشن تو ہے میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈاکومنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا ویزر ویزا ریجیکٹ ہی ہوگا ریجیکشن کی جو دوستو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس صحیح طور پر سابمیٹ نہ ہونا ان میں کلیریفائی نہ ہونا یا کسی ایسے ایجنٹ کے تھوہ آپ اپلائی کروا رہے ہیں جس کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے پراپر اگر کسی آپ ایسے ایجنٹ سے ویزر ویزا اپلائی کروا رہے ہیں جو پچھلے کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور ایکسپیرینس والا ہے اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ صحیح طور پر سکین ہیں اور آپ کی جو پچھر ہے یعنی جو آئی ڈی کارڈ پر لگی ہے پچھر اور اسی طرح جو پاسپورٹ پر پچھر ہے وہ سیم پچھر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے پاسپورٹ پر پچھر کچھ ہے آئی ڈی کارڈ پر پچھر کچھ ہے تو یہ سیم اگر آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اور پراپٹ ڈاکومنٹسن کے ساتھ آپ ویزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اگر کریں گے تو آپ کا ویزر ویزا نکلے گا بھی اچھا جی اب ایک خبر اور سننے میں آئی ہے کہ امال کوئین سے بھی جو سٹیٹ یو ای کا ادھر سے بھی جو ویزر ویزا ہے انہوں نے ان کے سسٹم پر آپ ویزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دبائی میں تھوڑا سا جو ہے نا سٹرکٹیٹ ہے یعنی کہ اس میں تھوڑی سی اس کی پالیسیز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں اب وہ زبی سے بھی ویزر ویزا نکل رہا ہے شارجہ سے بھی نکل رہا ہے اور ایک اور نیا سٹیٹ جو ابھی جس نے ویزر ویزا ایشو کیا ہے جاری کرنا امال کوئین ہے آپ ان چاروں کے سسٹم پر ویزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ادھر آ سکتے ہیں اب جی بات کر لیتے ہیں ویزر ویزا پر جاب فائن کرنے کے حوالہ سے تو ویزر ویزا پر جاب فائن کرنے کے حوالہ سے اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ آپ اگر سکلڈ ورکر ہیں انسکلڈ ورکر ویزا کے حوالہ سے میں لازٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ سے پرومیس کیا ہے اور آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینی ہے سکلڈ ورکر ویزا کے حوالہ سے اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ آپ کی اگر ڈگری اٹسٹیشن کمپلیٹ ہے اور آپ ویزر ویزا پر ادھر آئے اور ادھر آ کر جاب فائنڈ کریں اور آپ کی جاب اگر لگتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کا ویزر ویزا ورک ویزا میں کنورڈ ہوگا اب جی انسکلڈ ورک ویزا کے حوالہ سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو فری لانس ویزا جس کو آزاد ویزا کہتے ہیں اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں تو فری لانس ویزا کی اپ ڈیٹس یہ ہیں پہلے تو سین یہ تھا کہ آؤٹسائیڈ کا مسئلہ آ رہا تھا جس طرح کہ میرے ایک جاننے والے نے فری لانس ویزا جو ہے نا ویزر ویزا کہہ رہا ہوں اپلائی کیا تو اس کا جو ہے نا ٹائپ ہو گیا تھا سسٹم کے اندر لیکن اس کے ایرر آ گیا تھا سسٹم میں کہ یہ بندہ آؤٹسائیڈ ہے لہذا اس کے لیے اس کی مزید کوئی کلیریفائی کرنی پڑے گی لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ فری لانس ویزا بھی لوگوں پر مل رہا ہے لوگ فری لانس ویزا پر آزاد ویزا پر بھی آ رہے ہیں اور ویزر ٹو ورک ویزا بھی کنورڈ ہو رہا ہے آپ چاہے ویزر ٹو ویزا کو فری لانس ویزا میں کنورڈ کر رہے ہیں یا اگر آپ کے پاس ڈگری اٹسٹیشن ہے تو آپ اپنی جو ہے نا ڈگری اٹسٹیشن کمپلیٹ کروا کر ادھر آ جاتے ہیں موفا سے اور دیگر جو منسٹری آف آرن آفیس سے تو ڈیفینیٹلی آپ کا لیبر کارڈ جو ہے نا وہ آ رہا ہے سکلڈ کیٹاگری کے اندر اب جی انسکلڈ ورک ویزا کے حوالہ سے بات کر لیتے ہیں جس کو لیبر ویزا بھی کہتے ہیں انسکلڈ ورک ویزا کے حوالہ سے اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ ابھی تک سیم اسی طرح سنیریو چل رہا ہے لیکن کچھ کچھ ویزاز نارمل ہوئے ہیں اکثریت کمپنیوں کے ویزے لگ رہے ہیں جس طرح کہ یہ بہت بڑے جو گروپ ہیں اور اسی طرح جو کمپنی جو ہے نا وہ ڈیموگرامفک دائیورسٹی مکس نیشنالٹی کے لوگوں کو رکھ رہی ہے اور اسی طرح کوٹہ سسٹم اگر کسی کمپنی میں مینٹین ہے تو آپ کا جو سکلڈ یعنی کہ انسکلڈ ورک ویزا ہے لیبر ویزا ہے یہ بھی لگ رہا ہے یہ بات آپ اپنی میک شور کر لیں اگر کوئی دس مندے یعنی انسکلڈ ورک ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ان میں سے یقیناً سات آٹھ کا تو لگ رہا ہے آجائے تو نہیں لگ رہا اس میں جو ہے نا وہ ان کے اپنے کچھ معاملات ہیں کسی کا بھی ویزا جو ہے نا سکلڈ ویزا اور انسکلڈ ویزا یا فریلانس ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری کساری اپ ڈیرس اس ٹائم چل رہی ہیں ویزا بھی لگ رہا ہے ورک ویزا جو ہے نا کنورڈ ہو رہا ہے اگر آپ کے بس ڈگری یا فریلانس ویزا بھی لگ رہا ہے انسکلڈ ورک ویزا بھی اوپن ہے کوئی بھی ویزا بند نہیں ہے بین نہیں ہے یہ بات آپ میک شور کریں کوئی بھی کسی کنٹری کو بین نہیں کرتا ویزے اس کے بند نہیں کرتا اب وہ سارے بندے کہہ رہے ہیں ویزے بند ہے ویزے بین ہے 2030 تک ویزے بند ہے ویزے بین ہے تو بھئی جن لوگوں کو ویزا مل رہا ہے ان کو پھر کیسے مل رہا ہے ان کے لیے بھی بند ہونا چاہیے تو اس طرح کی جو خبریں ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خاص طور پر ایک جن نئی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ابھی جو بین سٹی کا کونسیپٹ ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے بین سٹی کا کچھ ایجنٹوں نے اپنی طرف سے ہی جناب اس کی لسٹ شائع کر دی تھی حالانکہ یو اے ایمیگریشن کے اندر ہیومن ریسورٹس کے اندر اس کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے کسی بھی سٹی کو یہاں پر بین نہیں کیا گیا ہر سٹی سے آپ ویزے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ساری کی ساری ڈیٹیل ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن اپنے کمپلیٹ دیکھنے نہیں ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ